شیط کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کیچہ میرے تن کا کپڑا گروے رکھ لیجئے پڑاں میرے کوئی اکلشی اور کھلڑا دیجئے جو میں بن میں جاؤں گا اور جا کر کے پریترے کی لکڑی کاٹ کاٹ کر کے لے کر کے آوں گا اور لکڑی کاٹ کاٹ کر کے بیچ کر کے میرے اندھے مات بتاؤں کا گزارہ ایسے ہاتھ جوڑ کر کے جب سکتے وار کھڑاتا سکتے وار کو دیکھ کر کے شیط بڑا دیالو تا سر فیچار کرتا ہے کہ ستیوان کی شرکی پر جو ٹوپ تھا ٹوپ کے اندر سونا کا تار دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی کپڑے گروے نہ رکھوں گا اس کی اپنے ٹوپ رکھا ہے ٹوپ کو گروے جاک سکتا یہ پتار آپ اپنا ٹوپ دیجئے اور جب بھی اپنا ٹوپ کی ضرورت پڑے تو لے کر گی چلا جانا ربیرا رشی کوڑا دے جانا ایسے ستیوان رشی کھڑا کو لے کر کے بن میں جاتا ترے ترے کی لکڑی کاٹ کاٹ کر کے کاٹھی بنا بنا کر کے نگر میں بیچنا شروع کر دیتا ہے دس پاس پیشے اکٹے ہوتے جار اندے مات پتاؤں کے لئے کھانے دانے کی کا کچھ سامان خرید کر کے بن میں لے جا کر کے بوجھن گراتا ہے اور اندر ان کی قائع ترپت ہو جاتی ہے ادھر اصوپتی کے دربار کے اندر بھی جیسے ستیوان تومکسین کے دربار میں ایک پتر تھا اسی پرکار سے اصوپتی کے دربار کے اندر بھی ایک پتری جس کا نام ساؤتری تھا ساؤتری جی ساتھی یوکی ہو جاتی ہے جب ساتھی یوکیوں کو دیکھ کر کے اور ایک اصوپتی کی رانی کھڑی ہو کر کے پتری کی بارے میں کہتی ہے تو کیا کرے تل کے اصوپتی کھڑا کھڑا سن رہا تھا نارائن سٹیوڈیو اجیتگڑ موسیقی 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 موسیقی